جی اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں آج تاریخ ہے بارہ اکتوبر دوہزار تئیس کرکٹ ورڈ کپ چل رہا ہے اور ہم لوگ اپنی جو روٹین کی جو پریڈکشنز ہیں ان کو ہم لوگ میں اور میری ٹیم جہاں وہ کیری کر رہیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جو پریڈکشن یا میں جو پریڈکشن کرتا ہوں وہ اپنے ٹیم کی مدد سے کرتا ہوں ہم لوگوں کا کچھ سرچ ورک ہوتا ہے اس کی بیس کے پر ہم لوگ یہ جو پریڈکشنز ہوتے ہیں یہ دیتے ہیں اور کوئی جدوی علم نہیں ہے اس کے در یہ بیسیکلی ساری جو سرچ ہے یہ پریڈکشن ہے یہ ہماری سرچ کے پر بیس کر رہی ہوتی ہے کہ کونٹی ٹیم کے پریڈز کس قسم کے ہیں اور گراؤنڈ کس قسم کا ہے پچھ کس قسم کی ہے دونوں ٹیموں کا موازنہ کس طریقے سے جو پچھلے کچھ میں چیزی آپس میں کھلے ہیں ان میں ان دونوں کا آپس میں کیا ریسپونس رہا ہے اس وقت کرنٹ جو پریڈز کی پرفارمنس چل رہی ہے اس کے لحاظ سے دونوں ٹیموں کا پرڑا کس ٹیم کا پرڑا بھاری ہے سو یہ کوئی ایسا علمین نجوم نہیں ہے یہ ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے جس کو ہم لوگ جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں الحمدللہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ہماری پردکشن تھی بلکہ اسے پہلے کی جو ہماری پردکشن تھی کہ جو ٹیم چیز کرے گی that would win the match تو الحمدللہ بہت بڑا سکور ہوا 350 score around 350 score ہوا اور الحمدللہ پاکستان نے اس کو چیز کیا Abdullah شفیق did one of the best innings that I think we've seen in last some years اور Rizwan as usual mashallah mashallah he is a great person ان کی اس match کے اندر ان کے لیے میرے دل میں ان کی جتوہ دیادہ بڑھ گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت Abdullah شفیق کی سینچری مکمل ہوئی تو he was thanking God Rizwan was thanking God کہ یہ اللہ ترا شکر ہے کہ تُو نے اس کی سینچری مکمل کی تو یہ ایک ٹیم مین کی بہت بڑی نشانی ہے رہسے پلیئرز ٹیم کو جو خود بھی پرفارم کرتے ہیں اور دوسروں کی پرفارمس سے خوش بھی ہوتے ہیں یہ پلیئرز پوری ٹیم کی جان ہوتے ہیں let's go back to our main point today آج میچ ہے آسٹریلیا اور ساؤت افیقہ کا ایک چیز اور ہے گئی میں آپ کو بتا تھا چلو اس ورڈ کپ کے اندر میں نے پہلی اپنی پریڈیشن میں یہ بات بولی تھی کہ آپ کو ہر میچ کے اندر 300 پلس سکور ضرور ملے گا 325 to 75 اب آئی مین ایفریج سکور 280 to 90 کے پاس رہے گا اس کی دو تین وجوہات ہے جس کی بیس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پر سکور بہت زیادہ ہوں گے ٹیمیں وہی ہیں حالات وہی ہیں صرف گراؤنڈ کی جو ریالٹیز ہیں وہ چینج ہوئی ہیں گراؤنڈریز چھوٹی ہیں 60-70 میٹرز کی باؤنڈری ہے اس کے علاوہ آپ کے جو پچز ہیں وہ بیٹنگ پیرڈائز وکٹس ہیں جو آپ کا آؤٹفیلڈ ہے بلکہ بلکہ بیٹنگ کے پاس بہت زیادہ کھیلنے کے چانسیز ہیں بیٹنگ کے پاس بہت زیادہ ہیٹنگ کرنے کے چانسیز ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فیڈنگ کی ریسٹرکشنز ہیں وہ اس وقت بیٹسمن کو اتنا کھلا موقع دیتی ہیں کہ بولر میرے خیال میں اس وقت اگر بولر ہر عور میں 6 سکور دیتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوئا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوئا ہے چلیں لیٹس کو بیک ٹو دی ٹوڈےز میچ آسٹریلیا اور ساؤتھ آفریقہ کا میچ ہے جی اور دونوں ٹی میں اگر ہم لوگ ان کے تھوڑا سا بیک گاؤنڈ میں جائیں تو دونوں ٹی میں تیز بیچکس پہ کھیلتی ہیں اپنی کنٹری کے اندر دونوں ٹیوں کے انتباس اچھے فاس پولرز ہیں دونوں ٹی میں بڑا سکورس کرنے کی بلکل اہلیت رکھتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کے گراؤنڈ جو ہے وہ بھی سیم کنڈیشنز کے اوپر ہے کہ تھوڑا سا چھوڑا گراؤنڈ ہے سیمیٹی میٹرز کے راؤنڈ اس کی باؤنڈری ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس فاس پولرز ہیں آئی تینک اگین میرا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ جو ٹیم چیز کرے گی پورے وڈ کپ کے اندر اس کے ویننگ کے چانسی زیادہ ہوں گے تو آج کے میچ کے اندر بھی جو ٹیم چیز کرے گی that will have more chances of winning the match اس کے بعد جو ڈیفرنس ہے دونوں ٹیمز کے دمیان وہ سپنرز کا ڈیفرنس ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتے گی یہ کیا بول کر سکتے ہیں اور کیا گوگلی کرے ہیں یا چینہ من کرے ہیں یا ہیتا doing a vipa سو ایک مشکل باولر ہے اور آئی تینک دونوں ٹیموں کے درمیان یہ ڈیفرنس ہے بیٹنگ اور باولنگ کو ملا گے اور فرلنگ کو ملا گے اگر کوئی چیز ڈیفرنس ان دونوں ٹیموں کے درمیان پیدا کر دی ہے تو that is شمسی اگر دن دیٹ جو ٹیم چیز کرے گی وہی ٹیم میچ چیتے گی ہماری نظر میں میری نظر میں اور آئی تینک اگر ہم لوگ تھوڑا سا ایج کی بات کریں گی زیادہ ایج کی اسو ہے تو دیفنیٹلی ساؤت افریقہ has got more edge on Australia last جو ان کے میچے بھی آپس پہ ہوئے ہیں اس میں دو تین لگاتار میچے ساؤت افریقہ اسٹریلیہ سے چیتا ہے سو آج کے میچ کے اندر اسٹریلیہ چیتے ہیں چیتے ہیں چیتے ہیں ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ دیفنیٹلیہ دیفنیٹلیہ دیفنیٹلیہ